دوستو اجادی سے پہلے بھارت میں بہت سے پہلوان ہوئے تھے جن کا کوئی بھی مقابلہ نہیں تھا ان پہلوانوں نے یوروب میں ہی نہیں ولکہ انہے پسچمی دیشوں کے پہلوانوں کو بھی بھارتی اکشتی کا جلبہ دکھایا بھارت میں گریٹ گاما سے لے کے دارہ سنگھ جیسے بشپ بجیتہ پہلوان پیدا ہوئے جن کے نام کا سکھا پوری دنیا بھر میں چلا لیکن کچھ ایسے پہلوان بھی ہوئے جو قابل ہونے کے بابجود بھی وہ شہرت حاصل نہ کر بائے جس کے وہ قابل تھے اور وقت کی گرد میں ان کے نام کو دبا دیا گیا دوستو آج ہم بات کریں گے رست میں ہند منگلہ رائے پہلوان کی جنہوں نے اتر پردیش کے چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر پہلوانی شروع کی اور اس وقت کے تمام بڑے پہلوانوں کو دھول چٹائی مہان رست میں ہند منگلہ رائے پہلوان کا جنم اکتوبر 1916 کو اتر پردیش کے گاجی پور جلے کے چھوٹے سے گاؤں جوگہ مسہبہ میں برامن پریبار میں ہوا ان کے پتا رامچندر رائے اور چاچا رادہ رائے اپنے سمیں کے پرسد پہلوان تھے نبیوبک منگلہ رائے سولہ ورش کی آئیو میں پولیس بل میں بھرتی ہو گئے اور نوکری کرنے لگے لیکن بھاگیا نے ان کے لئے کچھ اور ہی نرداریت کر رکھا تھا منگلہ رائے کا پولیس کی نوکری میں من نہ لگا اور کچھ سمیں پسچات منگلہ رائے نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی نوکری چھوڑنے کے پسچات منگلہ رائے برما میں اپنے پتا اور چاچا کے پاس چلے گئے پتا اور چاچا رنگون میں کشتی اکھاڑے میں ابھیاس کرتے اور پہل بانی بھی کیا کرتے تھے پتا اور چاچا کی سنگت نے ان کا جھکاو پہل بانی کی طرف کر دیا منگلہ رائے بھی اکھاڑے میں کشتی کا ابھیاس کرنے لگے اسی سمیں بنارس کے مہان پہل بان شب مورت سنگھ اکھاڑے میں ابھیاس کرواتے تھے شب مورت پہل بان نے منگلہ رائے پہل بان کو کٹھن ابھیاس کروانا شروع کروا دیا منگلہ رائے نو کلومیٹر کی دار چار ہزار بیٹھک اور پچیسوں ڈنڈ لگاتے تتھا پچیس پہل بانوں کے ساتھ کشتی کا ابھیاس بھی کرتے یدی ان کی خوراک کے بارے میں بات کریں تو منگلہ رائے پہل بان شد شاکہ ہاری پہل بان تھے جو صرف شاکہ ہاری خوراک ہی لیتے تھے شاکہ ہاری خوراک میں آدھا کلو بیسی گی، آٹھ کلو دور، ایک کلو بادام اور ہری سبجیاں شامل تھیں منگلہ رائے پہل بان ابھیاس کرتے کرتے ایک نبیوبک پہل بان بن چکے تھے اب چھے فٹ تین انچ لنبے اور ایک سو آٹھ کلو گرام بجنی ایک طاقتور پہل بان بن چکے تھے منگلہ رائے کشتی کے شروع آتی دنوں میں رنگون میں ہی کشتی کیا کرتے تھے شب مورتیواری کی دیکھ ریک میں منگلہ رائے دکشن پورو میں کافی پرسد ہو چکے تھے اس کے پسچات 1933 میں منگلہ رائے پہل بان بھارت باپیس لوٹ آئے جب منگلہ رائے بھارت باپیس لوٹے تو ان دنوں بھارت میں پنجاب کے بھگوانہ سنگھ، کھڑک سنگھ اور ٹائگر جوگندر سنگھ کا نام پہل بانی کے ساتھ میں آسمان پر تھا منگلہ رائے نے بھارت باپیس لوٹ کر اس سمیے کی پرسد پہل بان مصطفہ کو چنوٹی دی مصطفہ پہل بان نے منگلہ رائے پہل بان کو نوشکھیا سمجھ کر کشتی کرنے لگا کشتی کے دوران منگلہ رائے نے پوری طاقت سے باہر لی دھاؤ کا استعمال کیا اور مصطفہ پہل بان کو پانچ منٹ کے بیتر ہی چت کر لیا اس کے بعد منگلہ رائے نے رستمہ ہند کالیہ جلال پوریہ سے برابر کشتی کرکی اپنا نام بھارت کے بڑے پہل بانوں میں شامل کروا لیا تد پسچاد منگلہ رائے پہل بان نے اس سمیے کے نامی پہل بان کھڑک سنگھ کو ماتر تین منٹ میں ہی چت کر لیا کھڑک سنگھ پہل بان کو چت کرنے کی خبر پورے بارت میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اسی خبر کی بدولت اس سال منگلہ رائے پہل بان کو اتنی شہرت ملی کی منگلہ رائے پہل بان نے بھارت کے سو بڑے پہل بانوں کے ساتھ کشتیاں لڑی اور اپنے نام کو پورے بھارت میں پہل بانی میں چمکا دیا منگلہ رائے پہل بان کا استارہ ابھی ساتھ میں آسمان پر تھا کی طبی رومانین پہل بان جارج کنسٹ آئین نے کلکتہ میں قدم رکھا اس رومانین پہل بان کو یورپ کا بھاگ بھی کہا جاتا تھا جارج نے بھارت میں آتے ہی بھارت کے سوی نامی پہل بانوں کو چنوٹی دے ڈالی منگلہ رائے پہل بان نے جارج کی چنوٹی کو سبکار کیا اور رنگ میں اتر آئی منگلہ رائے پہل بان نے ماتر بیس منٹ کی کشتی میں ہی جارج کو چت کر لیا اس کے بعد منگلہ رائے پہل بان کی کشتی اس سمیں کے نامی پہل بان ٹائگر جوگندر سنگھ کے ساتھ ندارد کر دی گئی ٹائگر جوگندر سنگھ ایک انتر راشتی پہل بان تھا لیکن ممبئی میں جب ٹائگر جوگندر سنگھ کی کشتی مہابلی منگلہ رائے پہل بان سے ہوئی تو منگلہ رائے پہل بان نے ٹائگر جوگندر سنگھ پہل بان کو ماتر دس منٹ کی کشتی میں ہی چت کر لیا ٹائگر جوگندر سنگھ کو ہرانے کے بعد منگلہ رائے پہل بان کی کشتی پٹیالہ ریاست کے شاہی پہل بان کیسر سنگھ چیمہ سے نرداریت ہوئی اس سمیں ایسا مانا جاتا تھا کہ پورے بھارت میں کیسر سنگھ چیمہ ہی ایک ماتر ایسا پہل بان ہے جو منگلہ رائے کے ساتھ برابر کشتی مقابلہ کر سکتا تھا اور ان کی جوڑ کا پہل بان مانا جاتا تھا منگلہ رائے اور کیسر سنگھ کی کشتی دلی میں نرداریت کر دی گئی کشتی جب شروع ہوئی تو دونوں پہل بان ایک دوسرے کے سامنے تھے لگتار ایک گھنٹہ کشتی چلنے کے بعد انتتہ جب کوئی فیصلہ نہ ہوا تو کشتی برابری پر شڑوا دی گئی حالانکہ بارہ نسی میں ان کے گروہ پنڈا جی کی بیکتیگت ڈائری میں رکھے گئے ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب کے ٹائگر کیسر سنگھ پہل بان کو دلی میں ہند کیسری منگلہ رائے نے داؤ مار کر نیچے گرا لیا تھا اور خود اوپر بیٹھ گئے تھے لیکن سمرتکوں کے ہنگامے کے کارن پربندکوں کو جے کشتی برابری پر شڑانی پڑی اور اس کے بیرود میں منگلہ رائے نے کسی بھی پرکار کے انعام کو لینے سے منع کر دیا تھا اگلے سال منگلہ رائے پہل بان کی کشتی رست میں پاکستان گلام گوز کے ساتھ تیہ ہوئی گلام گوز پہل بان کو ہرانے کے بعد منگلہ رائے پہل بان نے رست میں ہند ہند کیسری کی اپادی پرابت کی سن 1963 میں منگلہ رائے پہل بان نے اس سمیں کے پرسد پہل بان مہر دین کے ساتھ اپنے جیون کی انتیم کشتی لڑی اس کشتی میں منگلہ رائے کی آئیو تب 47 ورش کی تھی اور مہر دین پہل بان ماتر 27 ورش کا نبیوک تھا کشتی کے دوران منگلہ رائے پہل بان نے اپنا پرسد داؤ باہر لی کا استعمال کیا اور مہر دین پہل بان کو اکھاڑے سے باہر پھینک دیا انتتہ کشتی لمبی چلنے کے قارن مقابلے کو برابری پر چھڑا دیا گیا اس کشتی مقابلے کے بعد منگلہ رائے پہل بان نے اپنے کشتی جیون سے سنیاز کی گوشنا کر دی اور اپنے پیترک گام میں ایک شانتی پوروک کسان کا جیون جینا شروع کر دیا درباگی بش جیون کے انتیم کشنوں میں انہیں مدو مہ نامک خطرناک بیماری لگ گئی جس کی بجا سے ان کی طبیعت دن پرتی دن بگڑنے لگی انتتہ ملٹی آرگن فیلر کے قارن چوبیس جون انیس سو شیطر کو بارہ نسی کے شہر میں انہوں نے انتیم سانس لی منگلہ رائے پہل بان شاید پہل بانی کی دنیا میں اتحاس ہے لیکن جب دکھ سنسار میں کشتی رہے گی تب دکھ رستمہ ہند ہند کیسری منگلہ رائے پہل بان کا نام پہل بانی کی دنیا میں سنمان پور بک لیا جائے گا اور ببشجے میں بھی پہل بان یگوں یگوں تک مہا بلی منگلہ رائے کے جیون سے پریڑنا لے کر پہل بانی کے نیموں کی پالنا کریں گے دوستو جدی آپ کو ہماری یہ بیڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کسی بھی پرکار کے سجاب کے لیے آپ کمنٹ کے مادیم سے ہمیں سجاب دے سکتے ہیں دنیا بات